مثال کے طور پر کوئی نواز نہیں پڑھتا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہے مستحق ہے اس کو ضرور پہنچنا چاہیے تو اس کے لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے اقرار کروایا جائے اس سے دین کو سمجھایا بھی جائے جب وہ اقرار کر لے پھر زکاة دے دے تو آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو گئے اور اسی طرح سے دیکھئے فاسق فاجر اور بدتی کو زکاة نہیں دی جا سکتی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں انسان کو چاہیے مساکین اور غارمین میں سے مستحق لوگوں کو تلاش کرے جو دیندار اور شریعت کے پابند ہوں جو بدتی نہ ہوں فاسق فاجر نہ ہوں کیونکہ وہ تو سزا کا مستحق ہے جب تک کہ وہ دین کا پابند نہ ہو اس سے اور پھر یہ کہ اس سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے دین کی پابندی کا اقرار کروانا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ملازموں کو زکاة دے سکتے ہیں تو قریبی لوگوں کا پہلا حق ہے اس بارے میں جن علماء کی ریزوریشن ہے کہ زکاة نہیں دینی چاہیے وہ اس حوالے سے ہے کہ ملازمین کو زکاة دینے کے بعد لوگ احسان جت لاتے ہیں اور لوگ تکلیف دیتے ہیں جس کی وجہ سے زکاة دینے والے پر وبا لاسکتا ہے کہ وہ دے بھی اور الٹا نقصان کا باعث ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر دوسروں کو دے دیں لیکن اصلا قریبی رشتدار ہوں یا ملازم ہوں اگر وہ حق رکھتے ہیں تو پہلے ان تک ضرور پہنچانی چاہیے اسی طرح سے صحت مند کمانے کے قابل شخص کو زکاة نہیں دینی چاہیے دو آدمی حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صدقہ تقسیم کر رہے تھے تو ان دونوں نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے انہیں اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا آپ نے دیکھا دونوں طاقتور ہیں تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں مگر اس میں غنی طاقتور اور کما کر کھا سکنے والے کے لیے کوئی حق نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح سے مسجد کی تعمیر زکاة کے سرمایے سے نہیں کی جا سکتی البتہ دینی اداروں کی تعمیر ہو سکتی ہے اسی طرح سے والدین کو زکاة نہیں دی جا سکتی کیونکہ والدین کی خدمت اور والدین کے لیے مال لگانا اولاد پر ویسے ہی فرض ہے اسی طرح سے اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتی کیونکہ کفالت کے ذمہ داری والدین پر ہے اسی طرح سے بیوی کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کا نان و نفقہ شہر پر واجب ہے البتہ شہر فقیر ہو مسکین ہو بیوی مالدار ہے بیوی اس کو زکاة دے سکتی ہے اسی طرح سے رفاہی کاموں کے لیے زکاة نہیں دی جا سکتی جیسے سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی پل وغیرہ نہیں بنائی جا سکتے اسی طرح ہسپتال وغیرہ نہیں بنائی جا سکتے ہاں پیشنٹس کے لیے زکاة ہو سکتی ہے یعنی بیمار لوگ قریب ہیں قریب لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے